لیکن بھائی نے فرمایا کہ لوگ داری والے کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں اس کا چھوٹا سا جواب تو یہ ہے اس لیے کہ وہ خود حقیر ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نگاہ حقارت سے دیکھے یہ میدان معاشر میں انتہائی ظلیل اور خوار اور انتہائی حقیر ہوگا انتہائی حقیر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ پسند فرمایا وہ سب سے افضل اور اولا ہے اللہ تعالی کا پسندیدہ ہے جو کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بشمول دیگر انبیاء علم السلام کے کسی طریقے کو نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے وہ نہ صرف نبیوں کی توہین کا اخترار سے متقب ہو رہا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بھی زبان اعتراض دراز کر رہا ہے سارے کے سارے نبی داری والے تھے تمام صحابہ اکرام داری والے تھے تمام اولیاء عزام داری والے تھے یہ اچھے نفوس قدسیہ جنہوں نے داری رکھی اب کوئی بغیر داری والا ان کو نگاہ حقارت سے دیکھے یا ان کی اتباع کرنے والے کو نگاہ حقارت سے دیکھے تو وہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ماذا اللہ یہ لوگ حقیر ہیں یا یہ حقیر ہیں تو آسان سی بات ہے کہ آپ فوراں جواب دیں گے یہ حقیر ہے لہذا لوزوں لوگوں کو اپنے ذہن کو ٹھیک کرنا چاہئے اس میں مزید ہم کلام کرتے ہیں کولر ہیں السلام علیکم ایک یہ دیکھیں ہمیں جواب بتا رہا تھا آپ کو کہ داری والے کو حقارت کی نگاہ سے ہرگز نہیں دیکھنا چاہئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سرکار نے خود فرمایا داریاں بڑھاؤ موچھ چھوٹی کرو اور یہودیوں کسی صورت مت بنو لہذا جو اس طرح بالفرق اپنے دل میں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ داری شریف کے سلسلے میں کوئی حقارت محسوس کرتے ہیں فوراں سے پیش تر اپنے قلب کا علاج کر لیں ورنہ انجام بڑا دردناک ہے یہ اچھے درد سمجھ لیں